موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے آپ لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان کی بھرپور تیاریاں کر رہوں گے جیسے کہ میں سٹارٹ ہو گئی ہوں آج سے کرنا اچھا آج ہم سموسے بنا رہے ہیں اور رول یہ آلو کے سموسے بنیں گے اس کے لئے سمان ہے چکن کا کیمہ ہے چکن کے سموسوں کے لئے اور سپرنگ رول کے لئے یہ بوائل ہوئی بھی چکن ہے اور یہ اس کے ساتھ ویجیٹیبلز ہیں ہم دو ویجیٹیبلز ہیں شملا مرچ بھی ہے سب سے پہلے ہم بنائیں شروع کریں گے اپنے چکن کے سموسوں کے لئے جو بھی ہماری چیزیں ہیں وہ ہم بنانا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے چکنے جا رہے ہیں چکن کی سموسوں کے لئے جو مارینیشن بن رہا ہے اب اس میں ہم نے تھوڑا سو آئیلیٹ کیا ٹھیک ہے زیادہ ویل نہیں کرنا تھوڑا سو آئیلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ہم چکن کے سموسوں کے لئے ہمارینیشن بنا رہے ہیں چکن سموسے کے لئے ہمارینیشن ریڈی کر رہے ہیں اس کے اندر اپنے اپنے آدھا کلو کیما ہے اور یہ دو ٹیبل سپون کے قیب آپ نے لسن لیا ہے اس لئے اس میں ادرک جوس نہیں ہوگا اس لئے اس لئے لسن لگا توڑا سا آپ نے اس کو بھون لے لے لسن لگا لسن لگا ہے اس لئے لسن لگا ہے اس کے اندر ہم لسن لگا ہے وہ براون ہونے والا ہو رہا ہے بس آپ نے چولے کو ہلکا کر دے اور یہ جو اپنا چکن کا شیما تھا یہ آپ نے اس میں اٹھ کر دے یہ لگا ہے اس کو بھی اپنے اچھی طرح تھوڑا اس کو فرائی کر دے یہ اپنا رنگ درہا تھوڑا سا چینج کر لے گا تو پھر اس کے اندر ہم باقی چیزیں ڈالیں گے یہ دیکھیں اب اس کا ہلکا ہلکا جو انا اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا تھوڑا یہ وائٹ ہونا شروع ہو گیا اس کا مطلب ہے یہ کہ پکنا شروع ہو گیا اچھا اب اس کا کلر دیکھیں آپ کتنا چینج ہو گیا اب اس میں آپ نے اپنے جو انگریڈینس اٹھ کریں ایک چمچ بھر کے چلی فلیکس ڈالیں بلکہ دو چمچ دو چمچ کے قریب ڈالیں اپنے زیرا پورڈر بھناوا زیرا پورڈر یہ دو ٹی سپون ہو گیا تھوڑی سی اپنے اس کے اندر ایک ٹی سپون کے قریب اپنے کالی میرچ اٹھ کرنی ہے یہ ہو گئی ماشاءاللہ اور اس کے کلر بھی اتنا اچھا اور خوشبو بھی بہت اچھی اس کے اندر ہم نے بن کر دیود اچھا اس کے اندر میں نے چیلی فلیکس ڈالیں بھر کے 2 تی سپون ڈالیں ایک دی سپون ڈالیں 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 تیسپون کے قریب اس میں ایک سے دیل ٹیسپون اقارڈنگ دو یور ٹیسٹ آپ نے وہ کر دیا اچھا اب اس میں آپ نے گرم مسالہ اگر ایٹ کرنا ہے تو آدھر ٹیسپون آپ اس میں گرم مسالہ بھی ایٹ کر دیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے تھوڑی سی ایک ٹیسپون کے قریب آپ نے بلکہ ایک ٹیسپون آپ نے ہری میرچ اٹ کر لینی ہے اور یہ آپ نے اس کے اندر پیاس کا آپ نے پانی نکال لینے اور پیاس آپ نے اٹ کر رہی ہیں یہ ساری اس میں بلکہ بھی تھوڑی سی روک دیں میں اس کو دیکھتی ہوں تھوڑا سا اس کو اچھا اس کا جو اروما ہے بہت زبردست اس کا آری ہے خوشبو اس وقت اچھا اب اس میں دیکھیں آپ نے یہ دھنیا پودینہ میں نے کاٹ کے پیس لیا اور اس کو باریک کاٹنے یا چاپر میں ڈال کے آپ چاپ کر دیں اچھا آپ نے یہ بھی مکس کر دیا اس کے اندر اب آپ اس کے دیکھیں کلر دیکھیں تھوڑا سا پیاس کا پانی تھوڑا سا درائے کرنے تاکہ وہ پھر بعد میں بہت زبردست پیاس کا پیاس کا پیاس میں نے پانی درائیں تو کر لیا تھا نہیں چھوڑ کے اچھی طرح لیکن اگر آپ اس میں بھی تھوڑا سا اس کو پکا لیں گے ہلکا پیاس انہارم ہو جائے گا تو اچھا لگے گا کچھا کچھا نہیں لگے گا اچھا اس میں نا سال تھوڑا سا ہم چیک لیتے ہیں کہ مسائلے ساہی ہیں اگر آپ کو مرچوں اور چاہیے تو آپ مرچوں اور ڈالیں بسم اللہ مالے بلکل صحیح کلیبن ریڈی چکن آپ کی جو ہے گل چکی ہے بلکل اور ہر چیز آپ کی ریڈی ہو گئی ہے بس آپ نے اس کو چولا سے اتار لینے اور اب آپ مرینیشن کی طرف آ رہے ہیں سیکنڈ مرینیشن ہے ہماری چکن سپرنگ رول صحیح سپرنگ رول کی اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا نہیں ابھی آلو نہیں بنا رہے چکن سپرنگ رول سپرنگ رول کے لیے آپ نے صرف جس اس میں آئل گرم کیا تھوڑا سا اس کے اندر آپ نے شملا میرش ڈال دیے ہماری چکن سپرنگ رول ہماری چکے ہلکا چھول کرنے ہی صحیح ہے شملا میرش اور یہ گو بھی بھی دو یہ ہم نے ڈالیے اس میں گو بھی ٹھیک ہے اور یہ ہم نے اس میں گاجر بھی ایٹ کر دی کے بعد اس کو ہم نے تھوڑا سا اس کا پانی ڈرائے کریں صحیح ہے بھون کے ہلکا ستاکہ ان کا پانی بس ڈرائے ہو جائے باقی تو یہ پھر جب پکتا ہے آپ رول کو فرائی کریں گے تو اس میں ویسے ہی وہ گل جاتی ہے اس کو نا فرائی کرتے ہوئے ہمیں پانچ منٹ کے قیب ہو رہے ہیں لیکن تھوڑا سا اب سکوار کرنے ڈالنی ہے کالی مرچ ایک ٹی سپون کالی مرچ ایک سے بلکہ دو ٹی سپون اس ٹی کے بھی اس میں چکن بھی جائے گی اور وہی زیرہ آپ نے اپنے اٹ کرنے ایک ٹی سپون دو ٹی سپون زیرہ سے خوشبو اچھی آتی ہے فلیور اچھا آتا ہے اچھا اس کے اندر تھوڑی سی سویا سوس اٹ کریں اچھا اس کے اندر تھوڑی سویا سوس اس میں آپ نے ایک ٹی سپون کے قریب ٹی سپون کے قریب آپ نے اٹ کرنے صحیح ہے اور اس میں آپ نے چھلی سوس تھوڑی سی اٹ کرنے چھلی سوس بھی آپ کے دو ٹی سپون کے قریب ہو جائیں گے اچھا اس کے بعد آپ نے ایک ٹی سپون ڈیر ٹی سپون آپ نے سولڈ اٹ کیا اس کے بعد چھکن مجھے بوائل چھکن اس میں ڈال دو اس میں اپنی یہ بوائل ہوئی بھی شید ہوئی بھی موٹی موٹی آپ نے شید کرنی ہے یہ آپ نے ہاف کے جی سے تھوڑی سی کم آپ نے کر دی اس میں اٹ باقی آپ نے ایک چیز اور آپ کے لیے بنانی ہے اس کے لیے میں نے رکھتی ہے ٹھیک ہے ہم تھوڑی سی ہری میرج بھی اٹ کرو دیں اس کے لیے دیکھیں اس کی خوشبو کتی اچھی آرہی ہے خوشبو کے علاوہ اس کا کلر کتنا پیارا ہے کلر بھی بہلچ ہے اس کا کلر بھی بہلچ ہے اچھا اس کے اندر یہ آپ نے تھوڑا سا ہری میرج بس ایک ہی ٹی سپون ڈالیں زیادہ ڈالیں پھر بچے بھی کھاتے ہیں بس یہ ہو گیا آپ کا یہ آپ کا ریڈی ہو گیا ہاں یہ آپ کا ریڈی ہو گیا اچھا نہیں بس تھوڑا سا اس کو وہ کرنا ہے اس کا پانی پھوش کر دوں بس اس کا جو ہے بلکل ڈرائے ہو جائے اس لیے سپرنگ رول کے لیے ہمیں اس میں وہ بلکل اس میں لیکوڈ نہیں ہونا چاہیے پورا ڈرائے ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر چکن اگر اس میں آپ کو تو بوائل اگ ایٹ کرنے نا تو یہ اپشنل ہے اگر آپ بوائل اگ اگر آپ ایٹ کرنا چاہیے تو بوائل اگ بھی اس میں ایٹ کر سکتے ورنہ یہ بھی ایناف ہے ٹھیک ہے اگر اچھا اس کے اندر آپ کو مٹر بوائل کر کے ڈالیں مٹر بھی آپ ایٹ کر سکتے لیکن جو اینا ہمیں اس طرح پسند ہے تو ہمیں اس لیے اس طرح پسند اس کو بنائیں گے خالی ڈالیں ڈالیں رہیم اب یہ دیکھیں ہم تیسری اپنی جو ڈالیں نیشن ہے اس کے لئے وہ ریڈی کر رہے ہیں یہ آلو کے ہم نے سموسے بنانے یا آلو کے رول بنا لیں تو وہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں رمزان میں بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں بڑے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اس کے اندر آپ نے آلو کو آپ نے میش کر لیا اس کے اندر آپ نے ایک چمچ کے قریب آپ نے یہ چلی سپلیکس جو ہیں ڈیر چمچ کے قریب آپ نے ڈالی اور اس کے بعد آپ نے یہ دھنیا پوڈر ہے کھٹاوا یہ ایک چمچ دو چمچ بھر کے آپ نے دھنیا پوڈر کے ڈال دیئے کھٹاوا صحیح ہے اور اس کے بعد آپ نے زیرہ ہے کھٹاوا صحیح ہے آپ نے یہ بھی ڈیر چمچ کے قریب اٹھ کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سالٹ وہ ایک ٹی سپون کے قریب بھر کے ڈال دیا ٹھیک ہے سالٹ کم ہی ڈالیں تو صحیح ہے اچھا اب یہ آپ کا جو تھا دھنیا جو آپ نے پہلے رکھا کے اس کا پانی بلکل اچھی آپ کا دھنیا اٹھ ہو گیا ہری میرچ اٹھ کر دیئے لیکن تھوڑی ہی کریں صحیح ہے بہت زیادہ ملچن ہوں اچھا یہ آپ کی جو پیاز رہ گیا تھا آپ نے رکھا تھا اس کے لیے آپ اس میں اپنا پیاز بھی اٹھ کر دیں نمک ہو گیا آپ کا دھنیا پودینہ ہو گیا اور اب آپ کا مطر رہ گیا مطر بھی آپ اچھی میں اٹھ کر دیں مطر صحیح ہے مطر ہے کوئی اور سبزی آپ کو اٹھ کرنی ہے سموسے رولول سب بنا کے دکھاتے ہیں مارینیشن سائی ٹھنڈی ہو گئی ہے اب ہم یہ سپرنگ رول رول بنا رہے ہیں اس طرح اپنے رول کو اپنے رول کیا اور اپنے میدہ لگا میدہ لگا کے آپ نے اس کو رول کو آپ کا رول تیار ہو گئے ہمارے رول رول تیار ہو رہے ہیں سپرنگ رول اور اب ہمارے سموسے تیار ہوتے ہیں ہم سموسے بھی آپ کو بتائیں کہ تیار کریں لیکن دوبارہ سے اپنے چھوڑا ساپنے اس میں اس کو اس طرح کرنا ہے اچھے دیکھیں اگر آپ نے اس طرح ہوئی بھی ہے تو پھر آپ نے اس طرح فول کرنا ہے ٹھیک ہے کتنے آرام سے ہو رہے ہیں بلکول مزے سے بہت ایزی ہو کے اس کے لئے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کپڑا گیلا رکھنا ہے اس کے اندر یہ رکھنا ہے یہ سوکنا شو ہو جاتے ہیں فوراں ڈرائے ہو جائیں گے ہم نے یہ سب اس میں گیلے کپڑے سے ڈھکے رکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ بس ریڈی کر کر کے اس طرح لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو فریز کر دیں ہم وہ آلو کے بن رہے ہیں دیکھیں آلو کے بھی آپ نے اسی طرح اپنے اس کو بھی اسی طرح فول کرنا ہے آلو کے شیب جو ہے نا آپ نے کباب کی طرح پہلے بنا لی اس کے بعد آپ نے اس کو رکھیں اور بس فول کر دینا ہے وہ بھی اتنے ایسی لی آپ سے بن جائیں گے اور اس کے لئے آپ کو جس طرح ایسی لگیں جو آپ کا سٹائل ہو جو آپ کو ایسی لگیں فول کرنا آپ لوگ اسی طریقے سے ریپ کرنے ہمیں یہ ایسی لگ رہا ہے طریقہ ہم لوگ اس طریقے سے ان کو ریپ کر رہے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں کل سامی میں پرائے بھی جاری ہے ہاں ہاں چھٹنی میں راؤں گی نا اچات میں پھر اس کے بعد فرائے ہی کرنے تا شام میں لیکن تنی ٹائم بھی تنا ہو جاتا ہاں اسے کیلئے آپ نے یہ دیکھیں پہلے اس کو یوں کر کے فول کرنا ہے آپ کا بلکل تکونا بنے صحیح ہے اس کے بعد آپ نے ایدھر بھی یوں کر کے ایسے فول کرنا ہے آپ کا بلکل تکونا بنے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ تکونا بنا تھا ایدھر آپ نے یہ آٹے کی جو اپنے لائی بنائی گیا میں دیکھی بھول کے آپ نے یوں کر کے اس کو چپکا دینا ہے یہ آپ کی پاکٹ ہو گئی آپ اس کو ہینڈل کر لوگے اور اس کے اندر بھڑ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اسی کو یہ خود ہی گھومتا جائے گا دیکھیں اس کی شیپ جو ہے خود ہی چکور جو ہے یہ ٹرائنگل خود ہی بنتا جائے گا یہ بھائی یہ بنا بنا کر پریکٹس ہو جائے گی یہ بھائی یہ بھائی یہ بھائی اب یہ آخر میں یہ تھوڑی سے گھر لائی جائے یہ آپ اس کو بھائی کریں یہ بھائی بھائی بسم اللہ بھائی 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 اب آپ نے اس کو تھوڑا سا ایک بھائی 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 چینیز روٰ وغیرہ اس ۱ت 배ل اور بہت من소� کا آپ کو اے اس اٹھا یہ سمو سے آپ کے فرائی ہوں گے لیکن آپ نے اس کو اچھی طرح لگا دیا اچھا یہ آپ کا یہاں پر آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے ایک اس میں ڈالا اسی طرح آپ نے دوسرے کو بھی اسی طرح انڈا لگایا اور انڈا لگانے کے بعد یہ گیا بریٹ کرمز میں یہ بریٹ کرم ہم نے گھر میں بنائے ابھی بریٹ کو ہی ہم نے بریٹ رکھی بھی تھی ہمارے پاس اسی کو ہم نے چوپر میں چوپ کر کے ڈال دیا اچھا یہ دیکھیں یہ دوسرا بھی گیا آپ کا اچھا اس کو سالسا جندلی پلٹ رہے ہیں اس لیے کہ آپ کا سٹوپ تھوڑا سا تیز تھا اس کو ہلکا کر دیے گا میرے سے تھوڑا سا تیز رہ گیا تا یہ اور دیکھیں کتنے پیارے کلر آ رہے ہیں دیکھیں آپ نے اس کا کلر کتنا پیارا ہے ہلکی آنچ پر اس کو کریے گا یہ آپ نے تیز رہ پر آپ کا لے گیا اس میں نے تیل ابزورب بھی نہیں ہو رہا تیل بلکل نہیں ابزورب ہو رہا یہ جی اپنا ڈالا دوسرا رول ڈال دیا اور یہ ابھی تیز رول ٹھائٹ کے ڈالتے ہیں رول ہم آپ کو ایسی فرائی کر کے دکھاتے ہیں اس کا فرائی کا لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اندر سے کتنا مزے کا بنا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کا آپ کلر دیکھیں اور کتنا مزے کا اتنی بہترین خوشبو آری ہے اب میں آپ کو ٹیز کر کے بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ملمکٹ کیا ہے ہم ڈالسی بھی وبہترین ماشاءاللہ کے بنا ہے اور اتنا زبردس اس کا ٹیز رکھا ہے اور اتنا قریب ہوں میرے موس میں آری کچھا گھول رہا ہے پورا کیما ایسا گھول رہا ہے اور شموسی یہ سموسی نہیں لگ رہے یہ اس سے بھی کوئی اوپر کی چیز بنا گی ماشاءاللہ سے آپ لوگ اس کو ضرور بنایئے گا رمضان میں اور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس سیکشن میں بتائیئے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی میری بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ پسند آئیئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کیجئے گا ویڈیو کو اور شیئر کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیئے گا کہ یہ آپ نے سموسے بنائیں آپ لوگوں کو کیسے لگے مرتی ہوں بہت جل انشاءاللہ بہت سی اچھی ریسپیس رمضان کے لئے لے کر انشاءاللہ آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک اللہ آپ کو انشاءاللہ ایسی ہر سال خوشیوں بھرا رمضان دیکھنا نصیب کرے آمین اللہ حافظ